اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں انڈیا نیشنل کانگریس نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ایک مہینے تک پارٹی اپنے ترجمانوں کو ٹی وی چینلوں کے مباحثوں میں نہیں بھیجے گی یہ اطلاع کانگریس کے ترجمان رندیب سنگھ سرجے والا نے ٹویٹ کر دیا انہوں نے ٹویٹ کیا کانگریس نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ایک مہینے تک کے لیے ترجمان ٹی وی چینلوں پر نہیں بھیجے جائیں گے تمام میڈیا چینلوں اور ایڈیٹر سے درخواست ہے کہ وہ کانگریس کے ترجمانوں کو اپنے ٹی وی مباحثوں میں نہ بلائیں پارٹی طرح کا کہنا ہے کہ ابھی ہار ہوئی ہے ایسے میں ٹی وی مباحثوں میں جا کر فوراں موڈی حکومت کی مخالفت کرنا عوام کو پسند نہیں آئے گا مانا جا رہا ہے کہ کانگریس خیادت کو لے کر جاری بہران کے مدد نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اتو پردیش کی راجدھانی لکھنوں میں ایک ہی فیملی کی پانچ مسلم عورتوں کے نقاب ہٹانے سے انکار کرنے پر ان کو لکھنوں میٹروں میں داخل نہیں ہونے دیا گیا معاملہ موائیہ اسٹیشن کا ہے سیکیوریٹی گارڈ نے جب عورتوں سے نقاب ہٹانے کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد ان میں کہا سنی ہو گئی اس سے ناراض ہو کر عورتوں نے میٹروں سے سفر کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور پروکن واپس کر کے چلی گئی متاثرہ فیملی میاز احمد نے اس کی شکایت لکھنوں میٹروں ریل کارپوریشن سے کی ہے ایل ایم آر سی کی پبلک ریلیشن آفسر پوشپا بیلانی نے کہا کہ شکایت درش کی جا چکی ہے اور الزامات کی جانچ کی جائے گی تیرنمول کانگریس کو اس وقت ایک اور دھکا لگا جب پارٹی کے رکنے اسمبلی مونیر الاسلام آج بی جے پی میں شامل ہو گئے وہ لوگ سبا اندخابات کے بعد مغرب بنگال میں حکومہ جماعت کو چھوڑنے والے تیسرے رکنے اسمبلی ہیں دو ارکانے اسمبلی اور پچاس سے زائد کانسلرز منگل کو بی جے پی میں شامل ہوئے تھے بی جے پی نے پارٹی میں شامل ہونے والے تیرنمول کانگریس کے مسلم رکنے اسمبلی کے فیصلے کو وزیراعظم نیندر مدی کے نعرے سبکہ ساتھ سبکہ وکاتھ سبکہ وشواس کی کامیابی خرار دیا ہے مونیر الاسلام کے علاوہ تیرنمول کانگریس کے بعد دوسرے خائدین بشمل سابق رکنے اسمبلی گدادر ہزارہ بھی بی جے پی خائدین مکل رائے اور کیلاش ویجے ورگیا کی موجودگی میں زافرانی جماعت میں شامل ہوئے اس دوران تیرنمول کانگریس کی خیادت نے کہا ہے کہ اگر بعض موقع پرس ارکان اسمبلی اپنی وفاداری بدلتے ہیں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا وزیراعظم نیندر موڈی کی تقریب حلف برداری کی شاندار تیاریاں بڑے پیمانے پر چل رہی ہیں تقریب میں کئی عالمی خائدین ممشٹک ملکوں کے سربراہ اور علاقہی خائدین حصہ لیں گے سدر جمہوریہ رامنا اتکوین آج شام ساتھ وجہ وزیراعظم اور مجلی سے وزراء کے دیگر ارکان کو عہدہ رازداری کا حلف دلائیں گے وزیراعظم نیندر موڈی کی راشتہ پتی بھون میں تقریب حلف برداری کے دعوت نامے کو خبول کرنے اور شرکت کا فیصلہ کرنے کے ایک دن بعد چیف نشٹر مغریب بنگال ممتہ بنرجی نے آج کہا کہ وہ تقریب میں شرکت نہیں کریں گی انہوں نے ٹویٹ کیا تقریب حلف برداری جمہوریت کے جشن کا ایک مبارک موقع ہے اس کا استعمال کسی سیاسی پارٹی کی قدر وہ قیمت کو گھٹانے کے لیے نہیں کیا جانا چاہیے چیف نشٹر مغریب بنگال ایک مختوب میں لکھا کہ نئے وزیراعظم نیندر موڈی جی کو مبارک بات میرا منصوبہ تھا کہ میں دستوری دعوت نامے کو خبول کروں اور حلف برداری تقریب میں شرکت کروں چاہم گوشتہ ایک گھنٹے میں میڈیا کی ریپورٹس دیکھ رہی ہوں کہ بی جی پی نے دعویٰ کیا کہ بنگال میں چوپن افراد کا سیاسی تشدد میں قتل کیا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے بنگال میں کوئی سیاسی قتل نہیں کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ مجھے افسوس ہے نیندر موڈی اس چیز نے مجھے تقریب میں شرکت نہ کرنے پر مجبور کیا ہے صدر کانگریس راہول گاندھی اور یو پی اے صدر نشن سونیا گاندھی آج شام راشتہ پتی بہون میں وزیراعظم نے اندر موڈی کی حلف برداری تقریب میں شرکت کریں گے دونوں کانگریس قائدین اس تقریب میں شرکت کے لیے وزیراعظم کی جانب سے مدعو کردہ افراد میں شامل ہیں پارٹی ذرائے نے بتایا کہ انہوں نے دعوت خبول کر لی ہے نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ کشمیری قوم ہی نہیں بلکہ ملک کے مسلمانوں کی نظریں بھی نیشنل کانفرنس کے عراقین پارلیمنٹ پر ٹکی ہوئی ہے کیونکہ بقول ان کے فرقہ پرستوں نے مسلمانوں کو مظلوم اور محکوم بنا کر رکھ دیا ہے اور ملک کو ایک ہندو راشتہ بنانے کی کوششیں کی جارہی ہے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف آئے روز ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جو ملک کے سیکولر کردار پر بدنما داکھ بن رہے ہیں حد تو یہ ہے کہ اب صرف مسلم نام ہونے کی بنا پر شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسا روح جان ملک کی سالمیت اور آزادی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے عراقین پارلیمنٹ کو جمہ کشمیر سمیتھ ملک کے تمام مسلمانوں کی ترجمانی کرنی ہے ان دنوں ٹویٹر پر ہندوستان کی ملی جھلی ثقافت کی ایک جیتی جاگتی مثال کو لے کر سوشل میڈیا پر ستائشی کلمات کا سلسلہ جاری ہے آج جب ملک میں کچھ طاقتیں سینکڑوں سال پرانی مشتری کا تہذیب کو مٹانے کے در پہ ہیں تو ائر انڈیا کی ایک ائر ہوسٹس نے مذہبی رواداری کی ایک شاندار مثال پیش کی واقعی یوں ہے کہ ائر انڈیا کی ایلائن سرویس میں گورکپور سے دہلی تک کے سفر کے دوران روزے کا وقت آ گیا تو جہاز میں سفر کر رہے ہیں ایک مسلمان مسافر رفت جاوید ائر ہوسٹس سے پانی مانگنے کو گئے تو ائر ہوسٹس نے دو سو میلی میٹر والی پانی کی ایک بوٹل ان کو دے دی اور ان پر رفت جاوید نے کہا کہ میرا روزہ ہے کیا مجھے ایک بوٹل مزید مل سکتی ہے یہ جملہ سن کر ائر ہوسٹس منجولہ نے کہا ارے آپ روزے میں اٹھ کر کیوں آئے بیل دبا کر مجھے بلا لیتے اس کے بعد رفت جاوید اپنی نشیس پر جا کر بیٹھ گئے تو چند ہی لمحوں میں ائر ہوسٹس منجولہ نہ صرف یہ کہ پانی کی بوٹل ساتھ لائی بلکہ دو سینڈویچ بھی اپنے ساتھ لائی اور بہت نرم لہجے میں رفت جاوید سے بولی کہ اگر مزید چاہیے تو تو مانگنے کے میں تکلیف نہ کریں ائر ہوسٹس کے اس برطاف سے رفت جاوید اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس واقعے کو انسٹائگرام اور ٹویٹر پر شیئر کیا کہ یقینا مجھے مزید سینڈویچ نہیں چاہیے تھے بلکہ میرے لئے ضرورت سے زیادہ ہی تھے لیکن سینڈویچ سے زیادہ کسی چیز نے مجھے سکون پہنچایا وہ تھا منجولہ کا دل جیت لینے والا رویہ یہی ہے میرا ہندوستان سوشل میڈیا پر رفت جاوید کا کمنٹ آنے کے بعد منجولہ کے جذبے کو سلام کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا خومی شہریہ ریجسٹر کے مدنظر آسام میں کئی چونکانے والے معاملات سامنے آ رہے ہیں ایسے ہی ایک معاملے میں ہندوستانی فوج میں 32 سال کام کر چکے محمد سناؤلہ اور ان کے کمبے کو غیر ملکی قرار دے کر پولیس حراست میں لے لیا گیا غیر ملکی قرار دیئے گئے سناؤلہ فوج میں کیپٹن کے عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے موصولہ اطلاعات کے مطابق انہوں نے 32 سال تک فوج میں اپنی خدمات انجام دی ہے وہ جمعہ کشمیر اور شمال مشرقی ریاستوں کی اجزادیں شوزدگی کاروائیوں کا حصہ بھی رہ چکے ہیں اس کے بعد انہوں نے رضاکارانہ سبکدوشی کے بعد ایس سائی بارڈر پولیس کے طور پر بھی کام کیا ہے سناؤلہ ان کی اہلیہ اور تین بچوں کو کل حراستی مرکز بھیج دیا گیا بتا دیں کہ سناؤلہ اور ان کے پورے کمبے کا نام انہارسی میں موجود نہیں تھا یہ کیس سال دوزار آٹھ میں بوکو فارنرنس ٹریبونل میں درش کیا گیا تھا فوج کے ترجمانوں نے اس سلسلے میں آسام پولیس سے بات چیت کی ہے اور سناؤلہ کے کمبے سے بھی بات چیت کی ہے یاد رہے کہ ملک میں آسام واحد ایسی ریاست ہے جہاں سیٹیزن شیپ ریجسٹر کا انتظام ہے یہ خانون ملک میں نافذ شہریت خانون سے الگ ہے غور طلب ہے کہ آسام سمجھوتا سال ونیس سو پچیستی سے ہی نافذ ہے اور اس سمجھوتے کے تحر چوبیس مارچ ونیس سو اکھتر کی نیس شب تک آسام میں داخل ہونے والے لوگوں کو ہی ہندوستانی مانا جائے گا رشتہ سال دو اکٹوبر یعنی گاندھی جہنتی کے موقع پر مہاتمہ گاندھی کے پتلے کو گولی ماننے والی پوجہ شکن پانڈے ایک مرتبہ پھر خبروں میں ہیں ہندو مہا سبا کی قومی سیکریٹری پوجہ شکن پانڈے نورنگ آباد علاقے کی رہنے والی ہیں اور اس مرتبہ انہوں نے اپنے علاقے کے الگ الگ اسکولوں میں عالی نمبر حاصل کرنے والے بچوں کو چاہو تلوار تحفے میں دیئے ہیں ان بچوں میں زیادہ تر تعلیم علم چھٹی کلاس سے دسویں کلاس تک کے ہیں واضرے کے گشتہ روز ساورکر کی عام پیدائش کے موقع پر پوجہ نے اپنے گھر پر ہی ایک تقریب کا انقاد کیا اور وہیں پر ان بچوں کو بلایا جنہوں نے الگ الگ اسکولوں میں عالی نمبر حاصل کیے ہیں اس موقع پر جہاں اپنی حفاظت کے لیے بچوں کو چاہو تلوار دیئے گئے وہیں قوم پرستی کے موضوع پر ایک کتاب بھی دی گئی بھگوارنگ کی اس کتاب پر پوجہ شکن پانڈے اور ویر ساورکر کی تصویر ہے ان بچوں کو گیتا بھی دی گئی اس کے بعد یہ بیعت چھڑ گئی ہے کہ ہم مستقبل کے ہندوستان کو کیا دے رہے ہیں اور ان کی کس طرح کی ذہن سازی کر رہے ہیں نرندر مودی آج دوسری بار وزیراعظم اہدے کا حلف لینے جا رہے ہیں اس سے پہلے سال 2014 میں جب انہیں وزیراعظم اہدے کی حلف برداری تقریب کے انقاد کا موقع ملا تھا تو انہوں نے سارے ملکوں کے سربرہان کو مدود کیا تھا ان میں پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف بھی خصوصی طور پر بلائے گئے تھے لیکن اس بار پاکستانی وزیراعظم امران خان کو حلف برداری کی تقریب سے دور رکھا گیا ہے اس کو لے کر پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی بیٹی مریم شریف نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے جیل میں بند سابق پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نے کل امران خان پر نشانہ سادا انہوں نے کہا کہ ہندوستانی وزیراعظم نے اندر موڈی اپنے پاکستانی ہمنصب کا احترام نہیں کر دے انہوں نے کہا کہ فروری میں بھی موڈی نے امران خان کا فون نہیں اٹھایا تھا پاکستان کے انیس سو اٹھین نو میں ایٹمی تجربات کے سلسلے میں یہاں موڈل ٹاؤن میں منقض ایک پرگرام میں مریم نے کہا کہ امران نے شکایت کی تھی کہ ہندوستانی وزیراعظم ان کا فون نہیں اٹھایا اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اروج پر تھی طاقتور فوج کا ذکر کرتے ہوئے مریم نے کہا موڈی اور دنیا کے دیگر ملکوں کے سربراہن کیوں امران خان کا احترام نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ کسی کی مدد سے لوگوں کے ورڈ ٹوری کر کے اختیدار میں آئے ہیں آپ کس کے اشارے پر چلتے ہیں مریم نے کہا امران خان آپ کا درجہ کسی کٹ پتلی سے زیادہ کچھ نہیں ہے دنیا میں آپ کا کوئی احترام نہیں ہے مریم نے کہا امران شریف کو موڈی کا دوست کہا کرتے تھے بالا کنڈا زیلا نظام آباد میں ویلیج ڈیولیپمنٹ کمیٹی نے اس موضع میں مسلمانوں کے ساتھ سماجی اور تجارتی تعلقات رکھنے والوں پر بھاری جرمانہ آیت کرنے کا فیطلا کیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق وی ڈی سی نے قبرستان پر ان کے عداد سے دزبرداری کے لیے مسلمانوں پر ڈباؤ دالنے کے لیے ان کا سماجی اور کمرشل بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کمیٹی نے مقامی مسجد کمیٹی کی جانب سے مقامی عدالت میں دائر کیے گئے ایک مقدمے سے دزبرداری سے انکار کرنے پر اس طرح کا انداز اپنایا ہے کمیٹی نے کہا کہ کسی مسلمان سے بات کرنے والے شخص پر پانچ ہزار روپے جرمانہ آیت کیا جائے گا اور اگر کوئی مسلمان کی ہوتل میں چائے نوشی کی تو ان پر بیس ہزار روپے جرمانہ آیت کیا جائے گا نیز اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے جنرل اسٹور سے کچھ خریدی کرے تو اس پر بھی بیس ہزار کا جرمانہ آیت کیا جائے گا غیر مسلم افراد پر مسلمانوں کے آٹو رکشا میں سفر کرنے پر بھی جرمانہ آیت کیا جائے گا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اس گاؤں میں اس طرح کی غیر خانونی تہدیدات کے بعد کافی مشکلات کا سامنا ہے وہ ان کے بچوں کے لیے روز مرہ استعمال کی اشیاء اور دودھ بھی خرید نہیں پا رہے ہیں ہندوں کے مکانوں میں قرائے سے رہنے والے مسلمانوں کو مکانات خالی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس گاؤں میں ایک مسلم خبرستان ہے جس میں چند خبروں کو مسمار کرنے کے بعد اس پر ہندوں نے غیر خانونی طور پر خبضہ کرنے کی کوشش کی تھی جس پر مسلمانوں نے پولیس اور ریونیو ڈپارٹمنٹ میں شکایت درش کروائی اور ان محکوماتات نے ملزیموں کے خلاف کاروائی کی ریپورٹ میں کہا کہ موجودہ بائیکارٹ کے خلاف مسجد کی انتظامی کمیٹی کے ارکان نے مقامی پولیس میں شکایت درش کروائی لیکن تحال کوئی کاروائی نہیں کی گئی اس طرح کا واقعہ تلنگانہ اسٹیٹ میں پہلی بار ہوا ہے اور یہاں بھی فرقہ پرستوں کے عزائم بلند ہو رہے ہیں حکومت تلنگانہ کی دعوت افطار کے بائیکارٹ کی اپیلوں پر علماء مشاقین کے علاوہ سیاسی حلقوں میں تشویش پائی جانے لگی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس دعوت افطار میں شرکت کریں گے ان کے خلاف نوجوانوں کی جانب سے مہین چلائی جائے گی امبر پیٹ مسجد یقانہ کی اسی جگہ دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کرنے والے علماء و مشاقین کے علاوہ تنظیموں کے ذمہ داروں سے نوجوان اپیل کر رہے ہیں اور ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ چیف نیسٹر کی دعوت افطار کا بائیکارٹ کریں تاکہ حکومت کو مسلمانوں کی ناراضگی کا احساس دلوایا جا سکے ٹی آر ایس کی انتقابات میں تائید کرنے والی سیاسی و مذہبی جماعتوں کے خائدین سے بھی شہریان حیدر آباد یہ استفسار کر رہے ہیں کہ وہ تپردیش فیض آباد میں واقع بابری مسجد کی شہادت کے مسئلے پر اب تک احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں اور حیدر آباد امبرپیٹ میں شہید کی گئی مسجد یقانہ کو کس طرح فراموش کیا جا سکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ نوجوانوں کے گروپ نے دعوت افطار میں شرکت کرنے والوں کے خلاف مہیم چلانے کے علاوہ جن لوگوں نے دعوت افطار کا بائیکارٹ نہیں کیا ان کا بائیکارٹ کرنے کی مہیم شروع کرنے کی تیاری کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسجد یقانہ کے معاملے میں حکومت کے موقف کے خلاف سدائے احتجاج بلند کرنے کے بجائے مسلم تنظیموں اور خیدین کی خاموشی اور سرکاری دعوتوں میں شرکت سے عوام میں مایوسی پائی جانے لگی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ اب اگر چیف نشٹر کی دعوت افطار میں کوئی شرکت کرتے ہیں تو انہیں عوامی غیض و غضب کا سامنا کرنا پر سکتا ہے نئی ریاست آندرہ پردیش کے دوسرے چیف نشٹر کی حیثیت سے وائیس جگن مہنڈڈی آج اندرہ گاندھی منسپل اسٹیڈیم گرانڈ پر حلف لیا ہے ریاستی گورنر آندرہ پردیش کی اصل نرسیمن نے انہیں چیف نشٹر اہدے کا حلف دلائیا جگن مہنڈڈی اپنی حلف برداری تقریب کے فوری بعد نریندر موڈی کی بحیثیت وزیراعظم حلف لینے کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے دہلی کے دورے پر روانہ ہو گئے اور دہلی کے دورے سے جمعہ کے دن واپسی کے بعد بروز ہفتہ یکم جن کو ہی بحیثیت چیف نشٹر ریاستی سیکریٹرٹ پہنچیں گے تحریک مسلم شبان نے چیئرمن تلنگانہ اسٹیٹ واغبورٹ کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے ان سے مجید یقانہ امبر پیٹ میں نماز جمعہ تلویدہ کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری انتظامات کرنے پر زور دیا محمد مشتاق ملیک صدر تحریک مسلم شبان حیدراباد نے چیئرمن واغبورٹ کو تحریر کیا گئے مکتوب میں کہا کہ امبر پیٹ میں مجید یقانہ کو غیر خانونی طور پر منظیم کیا گیا ہے اس لیے اس کی دوبارہ تعمیر ضروری ہے اور اس کے لیے واغبورٹ کو اہم رول ادا کرنا ہوگا تلنگانہ میں گرمی کی شدت برقرار ہے آزلہ آزل آباد میں آزم ترین درجہ حرارت مسلسل دوسرے دن بھی 46.3 ڈگری سلسس ریکارڈ کیا گیا میکمہ موسمیات نے پہلے ہی گرم لو چلنے اور موسم میں شدت کی پیشکہ ایسی کی تھی اور کہا تھا کہ ریاست میں گرمی کی اے سوردحال 31 میں تک برقرار رہے گی آزل آباد کے بعد نلگنڈا اور ہنمکنڈا میں بھی سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا جبکہ ہیدر آباد میں آج 42 ڈگری سلسس درجہ حرارت تھا